موسیقی اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بلحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو جی یہ تھوڑا سا میرا ہاتھ کٹ گیا تھا اس دن میں بٹن دھو رہی تھی تو گلاس پڑا ہوا تھا شیشے کا تو وہ تھوڑا سا کریک ہوا تھا میں نے دیکھا نہیں تھا تو میں نے جیسے اس کو دھونے لگی ہوں تو وہ ٹوڑ گیا تھا اور میرا ہاتھ کٹ گیا تھا تو بس پھر میں ہسپیرل گئی ہوں میں تو سمجھی کہ اس پر سٹیچ لگیں گے مگر انہوں نے کہا کہ ڈیپ کٹنگ نہیں ہے کٹ زیادہ ہے مگر ڈیپ نہیں ہے تو بس انہوں نے ڈریسنگ کر لی تھی پھر میں گھر آ گئی تھی تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کروں تو بس کچھ دن سے میں زیادہ زیادہ مصروف تھی کچھ ہاتھ کی وجہ سے میں زیادہ کام نہیں کر سکتی اور یہ پھر سنڈے کا دن ہے تو ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم لوگ کچھ خیرات وغیرہ کر لیں ویسے تو ہر کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں مگر ہم نے سوچا ہے کہ ایک بڑی خیرات کر لیتے ہیں مطلب دیکھ وغیرہ پکا کے تو چاول بانڈ لیتے ہیں تو پھر ہم لوگوں نے ہفتے کے دن آرڈر دے دیا تھا دیکھ کے لیے اور کہہ دیا تھا کہ سنڈے کے دن بارہ ساڑھے بارہ بجے کے ٹائم بھی کوئی ریڈیو کیونکہ اس ٹائم لوگ اکثر مسلی کھانا کھاتے ہیں ایک دو بجے کے ٹائم تو پھر تیار ہو تو بس یہ دیکھ ہم لوگ اس سنڈے کے دن آگئے تھا میری ساس بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی اور پھر میں نے اپنی نندوں سے بھی کہہ دیا تھا میری دو نندے ہیں وہ بھی آگئی تھی تو ہم لوگوں نے ماشاء اللہ سے کافی اچھا پرگرام ہمارے گھر بس مہمان بھی تھے اور حلا گلہ تھا تو میں تو زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ میں مسروف تھی اور حزبن وغیرہ میرا بیٹا سارے چاول بانٹنے میں مسروف تھے تو میں نے سوچے کہ میں آپ کو بھی دیکھ کے چاول بتا دکھا دوں ماشاء اللہ سے کافی زبردست چاول بنے تھے چننے میں والے چاول تھے اور بیچ میں گوش بھی ڈالا ہوا تھا تو بس یہ تقریباً زیادہ تر چاول بانٹ لیئے تھوڑے بہت رہ گئے ہیں یہ پھر ہم اپنے رشداروں میں بانٹ لیں گے تو آدھے سے زیادہ ہم لوگوں نے اپنے محلے وغیرہ میں دے دیئے تھے اور غریبوں میں بانٹ لیا تھا اور بس جو تھوڑا بہت رہ گیا تھا اس کو پھر میں نے اپنے رشداروں میں بانٹ لیا تھا تو کافی مزے کے چاول بنے تھے ماشاء اللہ سے اور پھر میں اسی دن میں اپنے ابو کی گھر بھی گئی تھی ان کو بھی چاول دینے کیلئے کیونکہ میں نے سوچا کہ چاول جب تازہ ہوتے ہیں تو وہ کافی مزے کے ہوتے ہیں اور جب پھر ایک دو دن گزر جاتے ہیں پھر ویسا مزے نہیں ہوتا تو جی ہم جب ہم اپسی میں اپنے ابو کے کر سے آ رہی تھی تو میرے لئے میسج آئے ہوا تھا القرم سے کہ وہاں پر اپ ٹو فیفٹی آف سیل لگی ہوئی ہے تو میں نے اپنے حزبن سے کہا یہ تقریباً رات کے نو سوہ نو بجے تھے ٹائم ہی لیٹ تھا مگر میں نے اسے کہا کہ تھوڑ دے کے لیے مجھے یہاں جانا ہے میں دیکھتی ہوں کہ کچھ آیا ہے یا نہیں تاکہ میرے سکوں مگر آپ لوگ یقین کرے کہ کافی زیادہ چیزیں تھیں کافی زیادہ ویرائیڈی تھی اور بہت ہی خوبصورت خوبصورت پرنٹ تھے آپ سب کو تو بتا ہے کہ القرم کے پرنٹس اور ان کا جو سٹاف ہوتا ہے بہت زبردست ہوتا ہے اور بہت ریزنیبل پرائیس میں تھے کافی اچھے پرائیس میں تھے انسٹیج پر جو تھی تو تھرٹی آف تھی اور باقی جو ریڈی ریڈی ٹو ویر تھے ان پر کسی پر تھرٹی فائف اور کسی پر فورٹ ہی تو بس یہاں جب میں گئی ہوں تو کافی رش بھی تھا حالانکہ کافی لیٹ تھا میں سمجھی کہ اتنا رش نہیں ہوگا مگر دوسرا دن تھا سیل کی اور کافی رش تھا تو مجھے تو بہت زیادہ اچھے لگی ہیں کپڑے میں نے یہاں سے تو میں انشاءال آپ کو آگے جا کر بتاتی ہوں اور اگر آپ لوگوں نے بھی جانا ہو تو کوشش کرے کے چلے جائیں کیونکہ کافی اچھی سیل لگی ہوئی ہے اس میں کچھ ونٹر پر بھی سیل لگی ہوئی ہے کچھ ونٹر کی بھی سوٹ ہے اور کچھ لونٹ کی سوٹ پر لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر رضائیو اگر جو ہوتی یا بیٹ شیٹ ہوتی ہے ان سب پر آف تھی اور کافی اچھی آف تھی تو بس کافی رشت تھا ہر کوئی لے رہا تھا تو یہاں پر یہ میک کے جو سوٹ ہوتے ہیں یہ میں نے اپنے بیٹی کے لیے لیے کیونکہ ان کے ساتھ لونٹ کے شیٹ ہوتی ہے اور چھوٹا سا سٹال ہوتا ہے جو لڑکیوں کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے تو پھر میں نے یہاں سے یہ بھی لیے تقریباً اس کی اورجنل پرائس جو تھی تو وہ نائنٹین فیفٹی تھی اور پھر سیل میں مجھے تھرٹین فیفٹی کی ملی ہے تو کافی اچھی تھی اچھا اس میک سوٹ میں کچھ ایسی بھی تھے جو شرٹ اور انٹراؤزر تھے کچھ دپٹا اور انٹراؤزر تھے تو کافی اچھے تھے کچھ امرائیٹ تھے اور کچھ سیمپل تھے اور سیف شرٹ بھی تھی تو کافی اچھی مطلب ویرائیٹی تھی اور کافی خوبصور خوبصور دیزائن تھے اور یہ سارے لون کے دپٹے تھے کس کے ساتھ وائل دپٹے تھے کس کے ساتھ شیفون دپٹا اور کسی کے ساتھ مطلب کارڈر نیٹ سے دپٹا تھا تو کافی اچھی مطلب ویرائیٹی تھی اور کافی زیادہ خوبصورت کپڑے بھی تھے دوسری کے پرائس میں کافی کم تھے تو میں نے تو خیر یہاں سے موقع سے فائدہ اٹھا ہے ویسے تو سیل ہر جگہ پر لگی ہوئی ہے میں باقی کہیں پر بھی نہیں گئی ہوں میں نے کپڑے وغیرہ تے خاص نہیں لیے مگر جب میں یہاں آئی ہوں تو ویسی راؤنڈ لگانے کے لیے حالانکہ میں کافی تھک بھی گئی تھی ہمارے کر کافی مہمات سارا دن تو میں کافی تھک بھی گئی تھی مگر جب میں یہاں آئی ہوں تو مجھے کافی اچھا لگا ہے کہ پھر تو سیل کے کچھ دن رہ جائیں گے اور دوسری کے اچھے چھے کپڑے پھر سیل ہو جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اونلی شرٹس ہے ایمراڈڈ شرٹ ہے کافی خوبصورت ڈیزائن اور پرنٹ ہے ان کے تو یہ میں نے لون کا سوٹ لیا ہے یہ ایک ہی ان کے پاس تھا پیکٹ میں نہیں تھا تو یہیں سے اتار کر انہوں نے مجھے دے دیا تھا یہ لاسٹ پیس رہ گیا تھا اس ریک پہ ساری ایمراڈڈڈ والے سوٹ تھے جس کے ساتھ سل کا دوپڑا تھا کسی کے ساتھ شیفون دوپڑا تھا تو جو میں نے لیا ہے اس کے ساتھ سل کا دوپڑا ہے بہت خوبصورت ہے میں انشاءاللہ آپ کو کل کی ویڈیو میں دکھاؤں گی کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر اس میں میں آپ کو دکھاؤں اچھا یہ والا جو ریک تھا یہاں پر ساری جو فینسی ہوتے ہیں مطلب اگر کسی فنکشن وغیرہ میں آپ لوگ پہن لو تو کافی خوبصورت سوٹ ہے ان کی پریس بھی بہت زبردستی کہیں پر چار آزار دو سو اور چار آزار ایک سو اسی طرح کچھ تھی تو کافی مطلب مجھے تو کافی اچھی لگی فیلال تو میں نے یہ نہیں لیے مگر یہ بھی اگر کوئی لینا چاہے تو کافی اچھ ہیں کیونکہ آگے ویسے بھی شادیوں کا سیزن ہے تو اگر کوئی ایسا ہوتا ہے جو بہت چمکیلے کپڑے اس طرح کے کپڑے نہیں پہن سکتے تو یہ کافی خوبصورت بھی لگتے ہیں سمپل سے بھی ہوتے ہیں لون کی بھی ہوتے ہیں اور یہ کہ اس کو پر انوریٹ وغیرہ ہوئی ہوتی ہے تو کافی اچھی لگتے ہیں تو یہ پریٹ پر بھی کافی سیل تھی تو یہاں سے میں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک کرتا لیا ہے اور باقی میں دیکھ رہی تھی تو بس سرا ٹائم بہت کم تھا جو مجھ سے ہو سکا میں نے وہ لے رہی ہے اور باقی یہ تھا کہ چیزیں تو کافی زیادہ تھی کافی ٹائم لگتا ہے یہاں پر دیکھنے میں میک اپ پر بھی آف لگا ہوا تھا میری بیٹی تو کہہ رہی تھی کہ ماما چلتے ہیں یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ دیکھ لیتی میک اپ کا مگر میں نے اس سے کہا کہ یہاں پر جانے سے بھی ٹائم لگتا ہے کیونکہ ایک ایک چیز پھر چیک کرنی پڑتی ہے تو فیلال اتنا ٹائم نہیں ہے تو خیر سیل جو ہے تو وہ میرے خواہمہ کے ٹویلس اکٹوبر تک ہے تو میں نے کہا کہ پھر دیکھو اگر دوبارہ چکر لگیا تو پھر ہم میک اپ وغیرہ دیکھ لیں گے اور اس طرح بچوں کی بھی کچھ کپڑے تھے اور بیٹریز وغیرہ بھی تھی خیر میں نے تو یہاں سے کچھ نہیں لیا کیونکہ یہاں پر بھی دیکھنے میں ٹائم لگتا ہے میں تو اتنا ٹائم میرے پاس تھا نہیں میں نے تو صرف جو انسٹیچ اور سٹیچ تھی وہی پر میں نے دیکھا ہے کیونکہ ان ویریٹی کافی زیادہ تھی تو پھر جب ایک ایک سٹ آپ لوگ دیکھو تو کافی ٹائم لگتا ہے تو جی ہم لوگ کی شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی بس اب ہم گھر جا رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے کیا شاپنگ کی تو یہاں تک میری ویڈیو تھی انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی تو میرے چنل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی ضرور کریں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ